تو now we will discuss کہ اس disorder کی پیڈی ایسٹی کی prevalence کتنی ہے اور کن لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو پیڈی ایسٹی ہے اس کے ساتھ اور کون سے disorders ہیں جو کہ کو اکر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلی چیز جب ہم prevalence کی بات کرتے ہیں تو prevalence میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ military کے ساتھ related ہوتے ہیں یا جو police officers ہوتے ہیں یا آپ یہ کہ لو کہ جو firefighters ہوتے ہیں جو اس قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی جو families ہوتی ہیں ان میں جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ جو prevalence ہے وہ زیادہ rate ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح بہت سی ایسی situations جس میں ہم بات کرتے ہیں rape کی یا ہم بات کرتے ہیں genocide کی تو جو لوگ اس قسم کی چیزوں کو experience کرتے ہیں یا witness کرتے ہیں ان کے اندر پیڈی ایسٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اب آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہو کہ جیسے genocide کا کہیں event ہوا ہے اور وہاں پر بچے نے witness کیا ہے لوگوں کو murder ہوتے ہوئے تو تو definitely اس کے اندر پیڈی ایسٹی ہونے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں کیونکہ وہ اس کو ethnically بھی اور politically بھی experience کر رہا ہے کہ that the people who were slaughtered there that was done only on the basis of ethnicity and political basis تو it might possible کہ ایسے بچے جو ہیں جو wars کو experience کرتے ہیں جو genocide کو experience کرتے ہیں جو war time کے اندر rape کو experience کرتے ہیں یا witness کرتے ہیں تو definitely ان کے اندر پیڈی ایسٹی ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اسی طرح older adults کے اندر جو ہے پیڈی ایسٹی وہ کم ہے as compared to general population یعنی جو کہ young adults یا childhood یا adolescence age جو ہے اس کے اندر پیڈی ایسٹی کا rate زیادہ prevail کرتا ہے as compared to older adults okay پھر ہم بات کرتے ہیں co-morbidity کی اب co-morbidity کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ان بچوں کے اندر mood disorder یعنی depression اور bipolar دونوں ہونے کے چانسز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں تو it might possible کہ اگر ایک بچہ آپ کے پاس پیڈی ایسٹی کے وساط کی symptoms کے ساتھ آیا ہے تو اس کو underline depression یا اس کے اندر bipolar کی manic episode کی جو occurrence ہے وہ ہوئی ہو then anxiety anxiety میں ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جب مثال کے طور پر اگر ایک بچے نے ایک event کو traumatic event کو experience کیا ہے تو it might possible کہ وہ جو بچہ ہے وہ کسی قسم کی phobias جو ہیں وہ اپنے اندر develop کر لیں یا generalized anxiety develop کر لیں یا کوئی بھی اور disorder جو anxiety سے related ہے panic disorder کچھ بھی جو ہے وہ اپنے اندر develop کر سکتے ہیں تو we also need to be careful کہ کہیں کو occurrence جو ہے وہ anxiety کی تو نہیں ہے یا بچہ report تو نہیں کر رہا then بہت سے بچے جو ہیں adolescence age کے اندر جو خاص طور پر ہوتے ہیں وہ جب کوئی ایسا traumatic event experience کرتے ہیں تو اس کے result میں وہ different substances جو ہیں وہ use کرنا شروع کر دیتے ہیں تو it might possible جیسا alcohol کا use جو ہے وہ common ہو سکتا ہے تو it might possible کہ comorbidity جو ہے وہ substance use disorder کی ہو اور جو بچے جنہوں نے PDST experience کیا ہوتا ہے اور وہ substance use disorder کی طرف جا سکتے ہیں ان میں male کا ratio زیادہ ہے as compared to female اسی طرح oppositional defiant disorder جو ہے وہ بھی ان کے اندر develop ہو سکتا ہے جیسا anger irritability, hostility towards other یعنی جو بھی externalized behaviors ہیں وہ وہ express کر سکتے ہیں تو you need to be careful about this thing کہ ان کے اندر یہ والا problem بھی کوئ کر کر سکتا ہے than the suppression anxiety disorder suppression anxiety disorder کا مطلب یہ ہی ہے کہ جو بچہ ہے وہ اپنے گھر سے دور اور اپنے پیرنٹ سے دور نہیں جا سکے گا ٹھیک ہے تو اس کی کوشش ہوگی کہ وہ ان کے پاس پاس ہی رہے تو یہ بہت حد تک possible ہوتا ہے کہ all these disorders can co-morbid with the PDST disorder بہت حد تک